مووی کی سٹارٹنگ میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پانچ سال پہلے کونگ اور گورجلہ کی بہت بھینکر لڑائی ہوئی تھی جس میں کونگ ہار گیا تھا گورجلہ کونگ کو ہرانے کے بعد پانی کی دہرائیوں میں چلا جاتا ہے جس کے بعد سے گورجلہ کا کوئی عبیدت اتا پتا نہیں ہے اس کے بعد ہمیں پانچ سال بعد کا سین دکھائے جاتا ہے جس میں ہمیں ایک بہت بڑا اور سندر سا آئیلینڈ دکھائے جاتا ہے جو کی اصل میں کونگ کا گھر تھا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کونگ کا سائز پہلے سے بھی بڑھ چکا ہے پھر کونگ سوکے اٹھتا ہے اور پانی میں بہت انجوائے کرتا ہے وہی پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی بچی بھی رہتی ہے جو کونگ کی بہت اچھی دوست تھی وہ جو بھی بولتی تھی کونگ اس بات کو کبھی نہیں تلتا تھا حالانکہ نہ وہ بول پاتی تھی اور نہ ہی سن پاتی تھی تو وہ اشارہ میں بات کرتی تھی یہاں پر ہم کونگ کو بہت زیادہ گسے میں پاتے ہیں جس کے کاران بہے پیڑ اکھارتا ہے اور آسمان کی طرح فیکتا ہے جس کے کاران انرجی وال ڈیمیج ہو جاتی ہے جس سے کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کونگ کو اس ٹاؤن کے اندر رکھا گیا ہے تاکہ گورجلا اور کونگ کے پھر سے لڑائی نہ ہو جائے کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو فیل کر سکتے ہیں کونگ اب سائز میں بہت بڑا ہو گیا ہے تو وہ یہی ڈیسائن کیا جاتا ہے کہ اس کو یہاں سے شیفٹ کر دیا جائے اس کے بعد ہمیں ایک لڑکہ دکھایا جاتا ہے جو ایک کمپنی میں کام کرتا ہے بیسیکل ہی وہ ایک ہیکر تھا جس کمپنی میں یہ لڑکہ کام کرتا ہے یہ کمپنی بہت ہی موڈن چیزیں بنایا کرتی ہیں جیسے رو بورٹ، مشین، ایس ایک چرا لیکن اس ہیکر کو اپنی کمپنی پر شک تھا کہ کہیں وہ کوئی ایسی چیز تو نہیں بنا رہے ہیں جو بنانی نہیں چاہیے جس کے قارب میں کمپنی کا سارا ڈیٹا ہے کر لیتا ہے اس کے بعد اسے پتا چلتا ہے کہ یہ ہے کمپنی کسی بڑے سے اوبجیکٹ کو ہونگ کونگ شیفٹ کر رہی ہے اس کے بعد وہاں پر ایک آلارم بدنے لگ جاتا ہے جو اصل میں گورجلہ کے باہر آنے کا آلارم تھا دیکھتے ہی دیکھتے گورجلہ باہر آ جاتا ہے اور سب کچھ ڈسٹروائے کرنے لگ جاتا ہے اس کے بعد یہ ہے نیوز پوری دنیا میں وائرل ہو جاتی ہے کہ گورجلہ لوٹ آیا ہے کچھ دیر کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ گورجلہ کے پاس ایک پاور ہے جو کی نیوکیر پاور ہے وہ اپنی پاور سے پوری کمپنی کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے کسی کو بھی سمجھ نہیں آتا ہے کہ گورجلہ آخر سے کچھ ڈسٹروائے کیوں کرتا جا رہا ہے کیونکہ وہ تو انسانوں کو بچانے والا ٹائٹن تھا لیکن اس وارو ہے چینج ہو گیا ہے وہ لوگوں کو بچانے کی جگہ انہیں ڈسٹروائے کر رہا ہے وہ بہت ہی زیادہ گصے میں ہیں اس کمپنی کا مالک نیوز میں یہ سب لوگوں کو بتاتا ہے کہ وہ ایک ایسی پروزیکٹ پر کام کر رہے ہیں جو بننے کے بعد گورجلہ سے مقابلہ کر سکتا ہے یعنی کہ وہ گورجلہ کو بھی ہرا سکتا ہے اس نیوز کا ایک لڑکی بھی دیکھ لیتی ہے جس کا نام ہوتا ہے میڈی سر وہ ایک بات سے اگری نہیں کرتی ہے کہ گورجلہ گصے میں آیا ہے کیونکہ وہ گورجلہ کو بہت اچھے سے جانتی تھی اسی لیے وہ اس نیوز کو بکواس مال لیتی ہے کیونکہ اس کا ماننا ہے کہ گورجلہ کسی بھی انسان کو ہانے نہیں پہنچا سکتا میڈی سن اپنے پاپا کے پاس جا کے انہیں سمجھاتی ہے کہ گورجلہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا جرور اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ چھیڑکانی کی گئی ہے میڈی سن کے پاپا اسے سمجھانے کے خوشش کرتے ہیں کہ بیٹا یہ سارے کریچرز یہ سارے ٹائٹلز انسانوں کے طرح ہی ہوتے ہیں ان کا بھی موڈ بدل سکتا ہے اور اب گورجلہ کا موڈ بدل چکا ہے اسی لیے وہ انسانوں کی ہیلپ کرنے کی جگہ انہیں ڈسٹروائے کر رہا ہے اس کے بعد میڈی سن یہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ اس حیکر کی آن لائن وائس سنتی ہے اصل میں وہ حیکر گورجلہ کے بارے میں ایک وائس نوٹ کر کے آن لائن اپلوڈ کر دیتا ہے میڈی سن ڈیسائیڈ کر دی ہے کہ وہ جا کر اس حیکر سے ملے گی اور جا کر پوچھے گی کہ یہ سارا چکر کیا ہے گورجلہ اتنا اگریسیس کیوں ہو گیا ہے اور اس نے اس کپنی کو کیوں ڈسٹروائے کر دیا اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اس کپنی کا جو اونر ہے وہ مسٹر نوٹھین سے جا کے ملتا ہے جو کہ یہ ایک دکٹر اور سائنٹسٹ ہے کپنی کا اونر ڈاکٹر کو بتاتا ہے کہ آپ کا جو کونسپ تھا ہالو ارث والا وہ بلکل صحیح ہے یہ وہ جگہ تھی جہاں پر ٹائٹنس پیدا ہوتے ہیں اصل میں مسٹر نوٹھین نے ایک بک لکھی تھی جس میں انہوں نے لکھاتا کہ اس جمین کے اندر ایک اور جمین ہے جسے ہم ہالو ارث کہتے ہیں جو چھپی ہوئی ہے کسی کو دکھائی نہیں دیتی اور اسے ہم ٹائٹنس کا پاغا سوڑ بھی کہتے ہیں اس کے بعد کپنی کا اونر مسٹر نوٹھین کو ایک بندے سے ملواتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے ہالو ارث کے اندر پاغا سوڑ دھونڈ لیا ہے لیکن اب یہ پرابلم تھی کہ ہالو ارث کہاں ایکزسٹ کرتی ہے یہ کسی کو معلوم نہیں تھا ہالو ارث زمین کے نیچے ہے جس طرح ہم لوگ سن سے اینرڈی لیتے ہیں اسی طرح سارے ٹائٹنس اس پاغا سوڑ سے اینرڈی لیتے ہیں اور اگر یہ لوگ اس پاغا سوڑ کو ڈھونڈنے میں سکسز ہو گئے تو یہ لوگ گوردلہ کا مقالعہ بھی کر سکتے ہیں ڈاکٹر نوٹن پوچھتا ہے کہ ہم اس ہالو ارث تک کیسے پہنچے گے وہ بتاتا ہے کہ کچھ سال پہلے اس کے بھائی نے بھی ہالو ارث تک پہنچنے کے کوشش کی تھی لیکن وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکا اور مر گیا اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہالو ارث میں گریوٹی نہیں ہے وہاں پر ہر چیز ہوا میں اڑتی ہے اس کے بعد کمپنی کا اونر مسٹر نوٹن سے کہتا ہے کہ آپ کو اس بارے میں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہماری کمپنی نے ایک انٹی گریوٹی کار بنائی ہے جسے کہ ہم آرام سے ہالو ارث میں جا سکتے ہیں کمپنی کا اونر یہ بھی بتاتا ہے کہ ہر ٹائیڈلز میں ایک ایبلیٹی ہوتی ہے جس سے وہ اپنے گھر کو ڈون سکتا ہے اسی لئے وہ کہتا ہے کہ ہمیں کمپ کی ہیلپ لینے چاہیے اس کے بعد مسٹر نوٹن اپنے ایک فرنڈ سے ملتے ہیں جو کمپ کے بیقبال کرتی تھی اس کے بعد مسٹر نوٹن اپنے فرنڈ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کمپ کو اس کے گھر ہالو ارث بھیج دینا چاہیے کیونکہ وہ یہاں بر سیف نہیں ہے کئی دیر کی بحث کے بعد اس کی دوست کمپ کو ہالو ارث بھیجنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے پھر یہ لوگ اپنے پوری فورس کے ساتھ کمپ کو ہالو ارث لے جاتے ہیں کمپ بہت بڑا تھا اسی لئے اس کو چینوں سے باندھ رکھا تھا کمپ کی جو فرنڈ تھی وہ اس سے شاروان بات کرتی ہے اور پھر بتاتی ہے کمپ کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے کیونکہ اسے زندیروں سے باندھ رکھا ہے آرمی کا آفیسر اس فیمیل ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ ہم گورزولا کے راستے سے نہیں جائیں گے ہم دوسرے راستے سے جائیں گے فیمیل ڈاکٹر کہتی ہے جی ہاں بالکل ہم کون کو اس راستے سے نہیں لے جائیں گے کیونکہ اگر گورزولا نے اس کو سینس کر لیا تو ان کی بہت بھینکر لڑائی ہو جائے گی کیونکہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو کنگ مانتے ہیں اس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ میڈیسن اس ہیکر سے ملنے جا رہی ہے وہ ہیکر میڈیسن کو بتاتا ہے کہ اصل میں وہ کفنی ایک بہت ہی بڑا اوبجیکٹ بنا رہی ہے جس کو وہ ہونگ کوم شفٹ کرنے والے ہیں اور گورزولا کو یہ بات پسند نہیں آئی اسی لیے اس نے اس کفنی پر اٹیک کر کے اسے ڈسٹرائی کر دیا پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جس سپ سے کونگ کو لے جا رہے تھے اس سپ میں آلارم بجھنے لگا ہے اور وہ لڑکی بتاتی ہے کہ یہ آلارم گورزولا کے باہر نکلنے کا ہے ڈاکٹر نارڈن کہتا ہے کہ ہمیں کونگ کی چین کھول دینی چاہیے کیونکہ گورزولا باہر آ رہا ہے تاک کہ کونگ اس سے مقابلہ کر سکے اب فائنلی گورزولا باہر آ چکا ہے وہے تیجی سے کونگ کی اور بڑ رہا ہے جیسی کونگ کو پتہ چلتا ہے کہ گورزولا آ چکا ہے تو کونگ تیج کی چلاتا ہے لیکن کونگ کو جنجیروں سے باندھ رکھا تھا اس کے بعد فائٹنگ جیٹ سے گورزولا کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے لیکن گورزولا ان سب کو بھی ڈسٹروائے کر دیتا ہے اس کے بعد گورزولا کونگ کے شپ پر اٹیک کرتا ہے اور کونگ کو نیچے گرا دیتا ہے اس کے بعد جلزی سے ڈاکٹر نیٹر اور وہ فیمیل ڈاکٹر چین کھول دیتے ہیں جسے کی کونگ آزاد ہو جاتا ہے لیکن کونگ پانی کے اندر ساس نہیں رہ سکتا تھا اسی لئے گورزولا سے ہارتا ہوا نظر آتا ہے وہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں کونگ کی ہیلپ کرنی ہوگی اسی لئے وہ پانی کے اندر مسائلز چھوڑ دیتے ہیں جسے کی ایک دم سے پانی میں بلاسٹ ہوتا ہے اور کونگ اوپر آ کے ساس نہیں پاتا ہے اس کے بعد ڈاکٹر نوٹن آرڈر دیتا ہے کہ سبھی چیزوں کو آف کر دو جسے کی گورزولا کو لگے کہ ہم لوگ ہار چکے ہیں اور مر گئے ہیں جس کے بعد یہ سب لوگ ایسا ہی کرتے ہیں اور سب چیز آف کر دیتے ہیں اس کے بعد گورزولا کونگ کو گھور کے چلا جاتا ہے فیمیل ڈاکٹر کہتی ہے کہ اگر ہم آنگے بڑھے تو گورزولا ہمیں فیل کر کے ہمیں ڈسٹرائی کر دے گا اب دکت یہ تھی کہ کونگ کو کیسے آنگے لے جایا جائے اسی پر ڈاکٹر نوٹن کہتے ہیں کہ ہم گورزولا کو اڑا کر لے جائیں گے اسی کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے میڈیسن اور وہ ہیکر اس کمسنی میں گھس گئے ہیں یہ چیک کرنے کے لیے کہ آخر یہ لوگ کیا بنا رہے ہیں جس پر گورزولا کو اتنا گصہ آیا کہ اس نے پوری کفنے ڈسٹرائی کر دی اس کے بعد ان لوگوں کو ایک بہت ہی بڑا سا ایپ دکھائی پڑتا ہے جیسے ہی انہیں ایپ دکھائی دیتا ہے وہ جو گیٹ ہوتا ہے جہاں سے انٹر ہوتے ہیں وہ کلوز ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ ایک مشین میں تھے جو بہت ہی تیجی سے ہنگ کونگ جا رہی تھی اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کونگ کو ہالو ارت کے پاس لے آئے ہیں ہیلیکوپٹرز کی مدد سے وہ لوگ کونگ کو ہالو ارت میں جانے کے لیے کہتے ہیں لیکن کونگ منا کر دیتا ہے کیونکہ وہ اپنی فرینڈ کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا تھا پھر وہ لوگ اس کی فرینڈ سے کہتے ہیں کہ کونگ کو کہو یہ ہالو ارت میں چلا جائے کیونکہ کونگ اپنی فرینڈ کی کوئی بھی بات نہیں ٹالتا تھا اس کے بعد وہ لڑکی اپنے دوست کو یعنی کونگ کو کہتی ہے کہ ہالو ارت میں چلے جاؤ جس کے بعد کونگ ہالو ارت میں جاتا ہے اور وہ لوگ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہالو ارت میں چلے جاتے ہیں ہالو ارت ایک الگ ہی طریقے کی دنیا تھی جہاں پر گریوٹی نہیں تھی لیکن ان لوگوں کے پاس ایمٹی گریوٹی کار تھی جس کی مدد سے وہ اس کے اندر بہت ہی آسانی سے چلے جاتے ہیں ہالو ارت میں بہت الگ الگ طریقے کے ڈرائگن ہوتے ہیں ایک ڈرائگن ایک کار پر اٹیک کرتا ہے اس کے بعد وہ اس کار پر اٹیک کرتا ہے جس میں اس کی فرینڈ ہوتی ہے کونگ فٹا فٹ سے اس ڈرائگن کو پکڑ لیتا ہے اور گسے میں اس کی مونڈی توڑ دیتا ہے اس کے بعد وہ لوگ آنگے جانے لگتے ہیں آنگے دکھے وہ دیکھتے ہیں کہ ہوا پتھر جو ہے وہ ہوا میں اٹھ رہے تھے کیونکہ وہاں پر گریوٹی نہیں تھی پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے میڈیسن اور اس کے فرینڈز ہونگ کم بہت چکے ہیں جہاں پر وہ بڑا سا سیکرٹ تھا جب وہ اس سیکرٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں وہ اصل میں ایک گورزیلا تھا ان لوگوں نے گورزیلا کو ماننے کے لیے ایک اور گورزیلا بنایا تھا جو نئے گورزیلا ہوتا ہے اس کا نام ہے میگا گورزیلا اس گورزیلا کو وہ کنٹرول کرے گا جس سے کمپنی کے اونر نے مسٹر نوٹن کو ملایا تھا نیو گورزیلا کی پاور چیک کرنے کے لیے وہ لوگ اس کے سامنے ایک ڈریکن فیکتے ہیں میگا گورزیلا اس کے چھتھڑے اڑا دیتے ہیں لیکن اس کے بعد ایک پرابلم آ جاتی ہے انہیں اس کو چلانے کے لیے جتنا فیوز یا جتنا سورس چاہیے اتنا نہیں تھا اسی لئے جو میگا گورزیلا ہے وہ بھیوز ہو جاتا ہے میگا گورزیلا کو چلانے کے لیے جتنا سورس یعنی جتنی انرجی چاہیے تھی وہ ہالو ارث میں تھی اسی لئے جو کپنی کا اونر ہے وہ ہالو ارث میں اس ریسورس کو ڈھونڈ رہا تھا جس کی مدد سے وہ میگا گورزیلا کو پھر سے ہوش ملا سکے اور گورزیلا کا مقابلہ کر سکے اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ میگا گورزیلا ایکٹیویٹ ہو گیا ہے جیسے ہی میگا گورزیلا اور تیج کی دھاہرتا ہے ویسے ہی دروازہ کھول جاتا ہے قونگ اندر جاتا ہے اور ایک فاکس اٹھاتا ہے وہیں فاکس بہت ہی زیادہ پاور فاکس تھی کیونکہ ہے گورزیلا سے بنی ہوئی تھی کانگ اس ایکس کو لے کر ایک جگہ پر بیٹھ جاتا ہے بلکل رازہ کی طرح اس کے بعد گورزیلا تیزی سے ہانگ کانگ کی طرف بڑھتا ہے تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کانگ کو اس کی جو ایکس ملی ہے وہ ایک جگہ پر لگا دیتا ہے جو کی پاور سورس ہوتا ہے تب ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ کانگ کی جو ایکس ہے اسے چارج بھی کرنا پڑتا ہے اور وہ چارج ہونے کے بعد اور بھی زیادہ پاورفول ہو جاتی ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ گورزیلا ہونگ کانگ بہت چکا ہے وہ تبہائی کرتا ہوا آنگ کی طرف پر بڑھ رہا ہے سب ہی لوگ اس سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں اسی کمپنی کا ایک لڑکی ان لوگوں کو اس پاور سورس کا ڈیا نے بھیج دیتی ہے لیکن وہ جو ڈاکٹر نورٹن کی فرنڈ ہوتی ہے وہ اس سے بہت منع کرتی ہے لیکن وہ پھر بھی اس کو بھیج دیتی ہے جیسے ہی اسے لگتا ہے کہ یہاں پر گورزیلا آنے والا ہے وہ صحیح پر بھاگ رہے لگتی ہے وہ اپنی انٹر گریوٹی کار سے جا رہی ہوتی ہے کانگ اس کی انٹر گریوٹی کار کو پکٹ کے ملوڑ کے توڑ دیتا ہے جس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ گورزیلا کو مدھا چل گیا ہے کہ کوئی ہولو ارتھ میں آیا ہے گورزیلا اپنی پاور کو جمینگ میں مارتا ہے اور وہیپ ڈیریکٹلی ہولو ارتھ میں آ کے نکلتی ہے کانگ اس پاور کو دیکھ کر کے سمجھ جاتا ہے کہ گورزیلا اسے لڑنے کے لیے بھولا رہا ہے کانگ فٹا فٹ سے اپنی ایکس اٹھا کے ہونگ کانگ کی طرح بھاگنے لگتا ہے جیسے ہی کانگ ہونگ کانگ پہنچتا ہے وہیں گورزیلا پر اٹیک کر دیتا ہے وہیں اپنی ایکس کو گورزیلا کے اوپر مارتا ہے لیکن بائی مسٹیک وہ ایکس ایک بیلڈنگ میں جھرکے فٹ جاتی ہے جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گورزیلا کانگ کو بہت مارتا ہے جس کے بعد گورزیلا اپنی نیوکل پاور سے بہت وار کانگ کی اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کانگ ہر بار ادھر ادھر ہو کر اسے بڑھ جاتا ہے اس کے بعد کانگ اپنی ایکس نکالتا ہے اور جلدی سے گورزیلا کو مار دیتا ہے جس سے گورزیلا انجرڈ ہو جاتا ہے اس بات سے گورزیلا کو بہت گصہ آتا ہے اسی لئے اپنی نیوکل پاور سے کانگ کو دور فٹنے کے کوشش کرتا ہے لیکن کانگ اپنے ایکس کی مدد سے اس سے بڑھ جاتا ہے اس کے بعد ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ گورزیلا بہت زیادہ طاقتور تھا اسی لئے ہمیں کانگ ہاتھا ہوا نظر آ رہا تھا اس کے بعد گورزیلا کانگ کو نیچے گرا دیتا ہے اور اس کی چیسٹ پر پیر رکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور بہت تیج کی دھارتا ہے اور اس کے بعد گورزیلا وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ہمیں دکھائی جاتا ہے کہ کمپنی کے اونر کو وہ اینرڈی سورس مل جا ہے اور وہ میگا گورزیلا کو فٹنے ایکٹیویٹ کر لیتا ہے لیکن وہ جو میگا گورزیلا ہے وہ سب کچھ اپنے کانٹرول میں کر لیتا ہے وہ سب سے پہلے اس کمپنی کے اونر کو مارتا ہے اور اس کے بعد اس کے اسسٹنٹ کو جو اس کو کنٹرول کر رہا تھا اس کے بعد ان دونوں کی بہت ہی زیادہ لڑائی ہوتی ہے لیکن جو بیگا گوردلہ تھا وہ بہت ہی زیادہ طاقتور تھا اسی لئے ہمیں گوردلہ ہارتا ہوا نظر آتا ہے میڈیسن اور وہ حیکر بیگا گوردلہ کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہاں پر سب ہی مشید میں کوڈ لگے ہوتے ہیں جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ کوم کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی تھی اس کے بعد میں چھوٹی تھی لڑکی کوم کی ہارٹ بیٹ ٹیپ کرتی ہے جس کے بعد میں بتاتی ہے کہ کوم کی ہارٹ بیٹ دیرے دیرے کم ہوتی جا رہی ہے جس پر ڈاکٹر نورٹن کہتے ہیں کہ ہمیں کوم کو الیکٹرک شاپ دینا ہوگا اس کے بعد وہ کوم کو الیکٹرک شاپ اسی انٹی گریمٹی کار سے دیتے ہیں جس سے وہ جاتے ہیں اور اس کے بعد کوم کھڑا ہو جاتا ہے جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ وہ چھوٹی لڑکی کوم سے کہتی ہے کہ گوردلہ ہمارا دشمن نہیں ہے وہ ہمارا دوست ہے جس کے بعد کوم گوردلہ کو بچانے کے لئے چلا جاتا ہے جیسے ہی میگا گوردلہ گوردلہ کو اپنی پاوریوز کر کے مارنے والا ہوتا ہے ویسے ہی کوم پہت جاتا ہے اور گوردلہ کو بچا لیتا ہے جس کے بعد گوردلہ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ مجھے اور کونگ دونوں کو ایک ٹیم میں ہو کر ہی میگا گوردلہ کو ہرانا ہوگا لیکن میگا گوردلہ بہت ہی زیادہ طاقتور ہوتا ہے اسی لیے وہ دونوں کو ہی ادھر ادھر فیک دیتا ہے جس کے بعد کونگ کو اپنی ایکس نظر آتی ہے وہ اپنی ایکس کو اٹھانے کے لئے جاتا ہے لیکن مصیبت تو یہ تھی کہ اس کی ایکس چارٹ نہیں تھی لیکن پھر بھی وہ اپنی ایکس ایک منی گوردلہ کو مارنے لگتا ہے تب ہی گوردلہ اپنی نگر پاور زیادہ اس ایکس کو چارٹ کردیتا ہے اور گوردلہ منی گوردلہ کو مار دیتا ہے میں منی گوردلہ کو مار مار کے اس کا سر بھی اکھار دیتا ہے اب منی گوردلہ مر چکا تھا اسی لیے سب کچھ صحیح ہو گیا تھا تب ہی گوردلہ اور کونگ دونوں اٹھتے ہیں ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے لیکن ان دونوں نے ایک دوسرے کی ہیلپ کی ہوتی ہے اسی لیے وہ نہیں لڑتے گورزلا پھر سے پانی کے اندر چلا جاتا ہے اور کونگ ہولو ارث میں چلا جاتا ہے اپنی فرینڈ کے ساتھ اور یہی پر مووی اینڈ ہوتی ہے